بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز یہ ویڈیو میں نے اس لئے بنائی ہے تاکہ آپ کو عید کے حوالے سے کچھ آئی ڈیاز بتائے جا سکیں میں نے اپنے عید کے دو ڈراسز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس ویڈیو میں تو کائنڈلی اس ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک دیکھئے گا فرسلی میں آپ کو اس سوٹ کو یا جونس ابھی میں سوٹ آپ کو دکھاؤں گی اس کو پہلے کروں گی اور پھر بعد میں میں آپ کو پہن کے دکھاؤں گی کہ ہم اس کو کس طرح سے کیری کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ان کے ساتھ کچھ جولری اور شوز بھی اپنے دکھا سکھوں چلیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میرے دونل بریس سب سے پہلے میں آپ کو یہ پنک والا جو میرا بریس ہے اس کو ایکسپلین کروں گی اور اس کو پہن کر دکھاؤں گی چلیے ہم ڈریس نمبر ون کی طرف چلتے ہیں یہ ہے میرا ڈریس نمبر ون یہ میں ایت کے فرس ڈے پہنوں گی کیونکہ ایت کے فرس ڈے آپ دیکھتے ہیں کہ گوبانی کا جتنا بھی گوشت ہوتا ہے اس لئے میں نے زیادہ ہیوی ڈریس نہیں بنایا اس ڈریس کے لئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہ شلوارب نہیں دکھا دوں میں نے اس کو کمیز کا جو کپڑا بچ گیا تھا میں نے اس کی مدد سے یہاں یہ پٹیاں سی بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو کلوز اپ بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے اس پہ پٹیاں لگائی ہیں پانچوں پر اور پٹیوں کے نیچے میں نے چپس بکرم لگا دی تھی تاکہ اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے فینشنگ آ جائے ساتھ میں نے یہ ستارے لیا اس طرح سے کوئنز بھی ملتے ہیں بزار سے پیکٹ میں ایک پیکٹ کے اندر ہنڈرڈ ستارے ہوتے ہیں آپ چاہے کوئنز لگا لیں بے شک یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے پازیبیں پہنی بھی ہوں جب میں آپ کو یہ پہن کر دکھاؤں گی تو آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی خوبصورتی اور فینشنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب میں آپ کو کمیز دکھا دیتی ہوں کمیز پر بھی میں نے ایس یوئیل آپ دیکھ سکتے ہیں سلیپ پر میں نے سٹارز لگائے ہیں وہ جو چاند ستارہ تھا اور ساتھ میں نے پٹی لگائی ہوئی ہے اس کا بھی کلوز اپ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ پٹیاں لگائی ہوئی ہیں جس طرح سے یہ پیس بج گیا تھا کمیز کا تو میں نے یہ پٹی بنا کے لگا دی اس پٹی کے نیچے بھی ایس یوئیل میں نے چپس بکرم کا استعمال کیا ہے تاکہ فینشنگ آ سکے ساتھ ہی ہاں یہ چاند ستارہ سے لگا دیا ہے یہ بہت خوبصورت لک دیتے ہیں اس وجہ سے میں نے یہ لگایا ہے تاکہ ہمارا جو ایک سمپل سا سوٹ ہے وہ ڈیزائننگ اس میں ہو سکے یہ تو میں نے بازو بنایا ہے اس طرح سے ساتھ ہی میں نے پٹی لگائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے میں نے بیک پر بھی اس طرح گھلے کے یہ لگایا ہوا پٹی سی اس پر بھی میں نے نیچے جو ہے اس کے نیچے میں نے چپس بکرم نہیں لگائی کیونکہ فولڈنگ میں یہ بہت موٹا ہو چکا تھا اس کی فینشنگ ایسے ہی آ رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دوپٹے کی طرف آ جاتے ہیں دوپٹہ میں نے اس کا نیٹ کا لیا ہے آرام سے ہم کیری بھی کر سکتے ہیں ورنہ جو شیفون کا دوپٹہ ہوتا ہے وہ بار بار اترتا ہے سر سے تو وہ لیا نہیں جا سکتا یہ میں نے نیٹ کا دوپٹہ لیا ساتھ آپ دیکھ لیں اب اس کے ساتھ جو جولری میں نے چوڑیاں اس طرح سے اگر آپ نے کہیں گوشت جس طرح دینے جاتے ہیں بکرائی دوالے دن تو آپ یہ چوڑیاں لے لیں اس کے ساتھ سمپل سی یہ میں چوڑیاں اور ساتھ جو اس کے ائرنگز ہیں وہ بہت خوبصورت لک ہے ان کی بلکل بہت پیاری مجھے تو یہ بہت پسند آگئے تھے تو میں نے فرسٹ لک میں ہی ان کو بائے کر لیا تھا ہنڈرڈ روپیز کے یہ میں نے بائے کیا تھے یہ آپ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو پہن کر بھی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈیسنٹ اور الیگنٹ اس کی لک ہے ہاتھوں میں میں نے چوڑیاں پہنی بھی ہیں ہاتھوں میں میں نے چوڑیاں پہنی بھی ہیں اور اس کی اوبرال لک دیکھ سکتے ہیں ہم دوپٹے کو دو طرح سے ویئر کر سکتے ہیں ایک تو جس طریقے سے یہ میں نے ویئر کیا ہوا ہے اس طرح سے اور دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور دوسرا طریقہ دوپٹے کو ویئر کرنے کا یہ بھی ہے اب میں آپ کو دیکھیں آپ بیک سائٹ سے دوپٹے کی لک کیسے آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سے یہ اس طرح سے دوپٹہ لک دے گا یہ دیکھیں شلوار کے جو میں نے آپ کو پانچوں پر دکھایا تھا کہ میں نے اس طرح سے ستارے لگائے ہیں اور بتایا بھی تھا کہ پازے میں لگتی ہیں پہنی بھی دیکھیں آپ نے دیکھ لیا کتنی خوبصورت ان کی لک آ رہی ہے یہ تھا میرا ڈریس نمبر وان اب ہم ڈریس نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں چلیے جی یہ ہے میرا ڈریس نمبر ٹو جو کہ میں اید کے سیکنڈ ڈے پہنوں گی جب ہم کھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو آپ نٹ کی میری فروگ دیکھ رہے ہیں یہ نٹ جو ہے میرے فادر نشیرہ سے لے کے آئے تھے وہاں سے بہت ریزنیبل پرائس میں یہ مل جاتے ہیں کپڑے اچھا اب ہم اس کی فروگ کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو فروگ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ میں نے فروگ کیس طرح سے سٹچ کی ہے سب سے پہلے ہم اس کے جو ہے یہ بارڈر پڑا جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جو ہے بارڈر کو پہلے کٹ کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو اٹیچ کیا ہے اور نیچے جو ہے میں نے ترپائی نہیں کی کیونکہ ترپائی سے نٹ میں خوبصورتی نہیں آتی جب جتنے بھی ہم نٹ کی فروگ وغیرہ سیتے ہیں ان میں مزہ نہیں آتا پیادی نہیں لگتی ہوں تو ہم نے ویسے بھی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹ کے میرے دونر ڈرسز بہت الگینٹ اور سیمپل ہیں تو اس میں میں نے یہ دیکھئے سیمپل جو آپ پیکو ہوتی ہے بیس روپے بیس سے چالیس روپے کی ہو جاتی ہے یہ پیکو یہ میں نے کروا دی ہے سارے انڈ پر یہ کارنر سے یہ دیکھ رہے ہیں سارے اس پر میں نے کروا دی اس سے بہت خوبصورت جو ہے لیئرز آجاتی ہیں ساتھ ہی یہ دیکھئے میں نے پیٹی کے ساتھ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کہ یوں کر کے یہ میں نے کافی ساری پلیٹس ڈالی تھی چونٹ ٹالے ہیں اس کے اوپر جب موروور جب میں یہ پہن کے دکھاؤں گی آپ کو تب آپ کو ساری چیزیں اچھی طرح سے ایک سپرین ہو جائیں گی اس کے علاوہ اگر ہم بازوں کی بات کرتے ہیں تو جو میں نے اس کے بازوں ہیں ان پر بھی بارڈر جو ہے لگا دیا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھئے یہ جو بارڈر بچ گیا تھا وہ میں نے یہاں اینڈ پر لگا دیا تاکہ ہمارے بازوں کی لیندھ بھی اس سے پوری ہو جاتی ہے اور بازوں ہمارے خوبصورت بھی بنتے ہیں یہ تو تھے اور اس کے علاوہ اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گی اس کے گلے کے بارے میں جو اس کا گلہ ہے وہ میں نے V شیپ میں یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی شلوار کی طرح اب ہماری فروگ کے ساتھ شلوار کی بات آتی ہے تو جب بھی میں فروگ سلواتی ہوں اپنی تو میں اس کے ساتھ شلوار یا ٹراؤزر نہیں پہنتی اس کے ساتھ میں یہ ٹائٹس لے لیتی ہوں اس سے جو ہے بہت اس سے بہت اچھی جو ہے لک آ جاتی ہے آپ کی اوورال ڈریسنگ میں میں نے اس کے ساتھ ٹائٹس لی تھی اور ساتھ یہ دیکھئے میں نے دپٹہ بائے کی ہے ٹو ہنڈرڈ کا یہ بہت مشکل سے مجھے میچ بہت مشکل سے میں نے اس کو میچ کیا کیونکہ میچ نہیں ہو رہا تھا کوئی بھی دپٹہ تو میں نے یہ دپٹہ اس کے ساتھ میچ کیا ہے اب ہم اس ڈریس کو آپ کو پہن کر دکھاتی ہوں اور پھر آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے آڈیا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے سوٹ ویئر کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی خوبصورت لکھ آ رہی ہے اب یہ سب سے پہلے تو ہم گھگری میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کی کتنی کھلی میں نے بنائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بازوں پر ہم آ جاتے ہیں تو اگر میں آپ کو اس کی بازوں کی لکھ دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کھلے ہیں گرمی کے حوالے سے بہت اچھا آئیڈیا یہ ہمارے پاس کہ ہم یوں کھلے بازو بنائیں انہیں ائر لائن بازو بھی کہا جاتا ہے یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا گرمی کے حوالے سے یہ دیکھئے یہ میں آپ کو اب ٹائٹس بھی دکھا دیتی ہوں یہ میں نے اس کے ساتھ ٹائٹس بھی پہنے ہوئی ہیں اب ہم جولری کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس کے ساتھ یہ پیارے خوبصورت سے بینگلز لیے تھے یہ میں نے اس کے ساتھ ویئر کیا ہے اور ساتھ جو اس کے ائرنگز ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں کیونکہ وہ میری برڈے پر اور میری مدھر نے مجھے گفٹ کیے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس کی کتنی الیگنٹ اس کے یہ میں نے ائرنگز لیے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ پہننے کے لیے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ میری مدھر نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گفٹ کیے تھے برڈے پر ہم نے لہور سے لیا یہ امید کرتی ہوں کہ میرے یہ ڈریسز کے ڈیزائنز آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو ان ڈیزائنز میں سے کچھ بھی پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ پھر مراقات ہوگی ایک نئے خوبصورت ڈریسز کے ڈیزائنز کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ